ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا میں اس کو میس کر گیا تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کلنے تو وہ میچز کینسل ہو گئے لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لیے نظام چلایا تھا یوسف کو بدا چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں وہاں ٹی وی بہر وقت تواف چلتا رہتا ہے یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو میری بیوی مسلمان ہے انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پر تو غیر مسلم لکھا ہے کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو تو یوسف نے مولی تاری جمیل صاحب کو فون کروایا مولی تاری جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے یہ بہت بڑا کرکٹر ہے بہت بڑا اس کا وہ بناو اس کا پیپر یہ مسلمان ہے اس کا پیپر بناو اور اس کو عمرہ کرو جب انزمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا ہم تو کیونکہ اتنا پولیشن ہو چکی ہے نا ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور ہم تو پولیوٹڈ ہیں نا جس جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا جو آدمی پرفیوم کی دکان اس کو خجبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی گاڑی میں بیٹھے گیلی گاڑی ہے ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں ہم اتنا آنکھوں سے آرام دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے رسک کیسے ملتا ہے یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی بستا ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں غلط بکواس سب غلط کیونکہ ہم اتنا ہمارے دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو اٹھا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نہیں کر دیا ڈاکٹر نہیں کر دیا پولس نہیں کر دیا فوج نہیں کر دیا اوہ بھائی ہم اتنا پولس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتوں بھی کچھ ہوتا ہے ہمیں پتوں کا یقین ہے آیت القرسی کا یقین ہے کہ آیت القرسی سے حفاظت ہو تو محمد یوسف کے ہاتھ انزمام نے پکڑ لیا اور محمد یوسف کی بیوی کا اب انزمام کی بیوی نے پکڑ لیا کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرنس کیا ہے مجھے سعید بھائی نے بھی بتایا تھا اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھے اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں میں نے کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھتے سے دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا گی سکتا یوسف نے ایسے مونیچی کیا تو انزمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تو میں بتاؤں گا تو انہیں میرے لئے ضرور دعا کرنی ہے اور ہمارے مولی صحیح صاحبہ آئی ونڈ کے کہ امام حنیفہ رحمد اللہ ایک دعا کرتے تھے اے اللہ میں جور دعا مانگوں کو قبول ہو جائے لیکن کہا وہ امام تھے تم امام نہیں تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگیں قبول کر لینا یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ رکھے ہوں کہ ان کا دل پاکیزہ تھا نینے مسلمان ہوئے تھے ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں واپس آئے یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو میں کلمہ ایناؤنس کروں گا عبدالوحاب صاحب حاجی سے مشورہ کیا حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے یوسف نے کلمہ کا اعلان کیا میرے پیارے بہنوں اور دوستوں بھائیوں یوسف اتنا بڑا کھلاڑی نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کی ہیں اس نے پانچ سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیئے بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاڑی اس کا ایک ریکارڈ توڑا دو چاہت ویب ریچرڈ جو میرا فیبریک کھلاڑی تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا اتنے پانچ سال میں ریکارڈ توڑ دیئے کہ ہم حیران پریشان رہے میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں چاہتی جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہیں یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے میں اس دھوکے سے ایک ڈپکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑھو نکل آؤ دھوکے سے